بعد میں کہوں میرا ملٹری سیکریٹری آئے اور آکست جو بے نظیر تو آپ کو ملن روانہ تھی گئی ہے پرامیسٹر ہاؤس کے لئے پنچ میٹے در ہستا ہے بائی روڈ میں بڑا حیران تھا کیونکہ کوئی اثاری میٹنگ شیڈیول نہ ہی اتنے جو پہنچ گئے انہوں نے دنال زرداری ہوئی ہے اور میں کہوں آ دن جو بئی میر مرتضی بے نظیر آکے میں ایسا کو بہوں تنگ پہ کریں دے فارو خان وہ اتا کو پتہ ہے وہ بہوں شراب پینا پائے آج کل اور شراب پی کے اور ڈرانک تھی ویندے اور پولیس سٹیشنز ویندے اور لوگوں کو ناجائز چھوڑے ویندے اور اے کریں دے اور اوک کریں دے انہوں نے خلاف شکایت شروع ہوتی گئے اجنو علینی پہ یہ ہے جو زرداری آکے اپری زال کو بے نظیر محترمہ کو اللہ کو بخشے جو چھوڑیں گا لیں کوں تو میں کو آ دے جو بھئی ان کو سمجھ نیم دی اثر کلچر دی یا میں ہو ساں یا او ہو ساں اچھا انگریزی اچھے میں تھے یک تم میں چوکنہ تھی کہ میں کہے ایک ہے کیا گالت کریں دا پہے میں کوئی جواب نہیں دیتا میں بے نظیر کو آکھے میں کہے بے نظیر میر مرتضی بھٹو وہ تیرے والد دا لڑکا ہے وڈا اور تیرے بھرائے اور تیرے اور ان دے درمیان کوئی دشمنی یا کوئی جھگڑا یا کوئی فساد تیکوں زیادہ نقصان دے سی وہ تھے بیچارہ ایک ایم پی اے ہے تو پرائی منسٹری نقصان تیک ہوتی سی تو مہربانی کر کے میر مرتضی نال اپنے جھگڑے ختم کر ان دا بندہ ان دا پریزننٹ سندھ آیا ہاں مقدوم صاحب اور وہ میں کوئی اگال کیتی ہے تو میں کہ میں اگر تو چاہنی تو میں ان کو ملکے اقام و تفہیم کریں میں حاضر ہاں کیونکہ اگر تیرہ جھگڑا ان دے بھرا دے نال تک زیادہ نقصان تھی سی اور نوشہ اے ہے جو تو ان کو بھاویں جائداد زیادہ لیندی بھاویں ان کو سینئر وزیر بنیندی سندج ان کو کوئی دے اور ان کو رازی کر اپنے اختلافات دور کر دور کر پت انہیں آکھے اچھا 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 سا کر گھنسو پچھ بات لگے گا ہے یہ گال تیگے یہ بات لگے گا ان دے ترے یا چار ڈین دے بعد میں میرے خارج میرے دورہ ہاں زمبابوے دا اور یوگینڈا دا اور بنظیر دے پرائمس رو دے ایڈوائس دوتے ہاں زمبابوے چھیک سولر سمیٹ ہی جو سورج دے شوائے کا نکیویں پچھلی پیدا کی دی اور ان دے سپانسر یوین دے تحت ہیک میں ہمیں بجدار پریزیڈنٹ پاکستان پریزیڈنٹ ایجپت دا حسنی مبارک اور ہک پریزیڈنٹ زمبابوے دا مگابس ہے اتھا میں گیا چار پانچ دی اتھا لگے ترہ دی شاید چار دی یوگینڈیج لگے وقت میں عمرہ کر کے واپس آیا جیری رات کو میں واپس پہنچیا اون رات کو فون آئے میں کوئی جنرل بابر دا جو مرتضا دے ہوتے حملت ہے اور وہ بڑا زخمی ہے اچھا کوئی رات دیکھو ڈاوجی ہے کتنے رات کافی دیر ہے رات میں فوراں فون کیتا بات انہوں کو تو حملت یہ ہے وی ستمبر چھینوے کو رات سو آٹھ بجے دیکھو جیہا بس میں کوئی ہم نے تو فون کیتا ہنڈر لگے ڈاوجی ہے تو میں بات فون کیتا فوراں جرہ ہسپتالے چھاؤ ڈاکٹر غفار جتوئی دے ہسپتالے چھا میڈیست جیہا میڈیست اون میں کو آکھے میں کیا حالیں ہوندہ ایمیں میں کو اطلاع ملی ہے وہاں آکھے بڑے سخت گولی دے اور بڑا ہی دے پوزیشن ڈاون ہے بچنا سکتا لیکن ہوندہ ہوندہ حالت تھوڑی ہی بہتر تھے اچھا میں وقت بے نظیر کو فون کرنے دے کوشش کی تھی بات انہیں آکے جو وہ کہیں دے فون نہیں چاہندی پائی اور وہ ویندی پائی ہے ہون ائرپورٹ میں جو ائرپورٹ میں مناسب سمجھے جو بھی میں بن جا اور ایک ہوں ائرپورٹ کرنے الویتا اکھا سی آف کرنے یہ غم غم دے حالت ہے تو سمجھے جو پارٹی دے میں کھار رہے ہاں جو اتنا ہوں دے حملت ہے میں ذرا اندے پہنچنے کے نے چار پانچ منٹ پہلے میں ائرپورٹ پہنچ گیا جرہا وہ وی آئی پی سیکشن ہے اتنے اے آئی اے اور اندنال اسف زرداری بھی ہاں اے تھی میں اکڑو اور تے اندنال اندال جی میں عملی پہ آئی تو میں کو آ دی ہے جو زرداری میں کو آ دے ہے ایک پاسے کر کے جو وہ مر گیا ہے اچھا لیکن اس کو مت بتانا تو بے نظیر میں کو آکے میرنالی میں چمر گئی ہے تو میں کو آکے اس میں کو ڈاس میرے بھرا جیندہ ہے یا موہے ہے میں کہی میں کو میں تغفار جو توی کو فون کیتا ہوں تو میں کو ایک ڈال کیتی ہے اللہ کرے دعا صحیح کرے سو تو صحیح کرے سو بہرحال میں کو ائر ہوای جاہ سے چھوڑ کے اور موہے تک ایسا کو پتہ لگ گیا جو وہ وفات پا گئے اگلے ایک دن چھوڑ کے وقت میں گیا لارکانے افسوس تھے واسطہ کہ میں کو گورنر اور چیف منسٹر ریسیف کی تھے ائرپورٹ تھے اور انہیں آکھے جو ساں سہرے نال جو لو بے نظیر دے کھولو میں کہے جی میں پہلے بے ساں بے گم بھٹو دے کھولو اور مرتضا دے بیوہ دے کھولو انہیں کہ نہیں تو ساں پہلے بن جو بے نظیر دے کھولو اور ہون ناو ڈیرو ناو ڈیرو اور بے گم بھٹو پہلے نام دی پہے لیکن ہوئی وہ ساں پہنچ گئی ہے میں کہے چھے جو لو پچھے اتھا گئے ہوں اتھا بے نظیر صاحبہ بیٹھے ہوں برامدہ جے ہاں اندھے بیچ نال کوئی بے سوگوار ہوں تھوڑے جائیں اور میری گھر والی بھی میرے نال ہائی مگر او پردہ کے رہن دی ہائی تو او الیدہ کے یہ اندر انہیں دے گھر اور اتھا بے گم بھٹو ہے کمرے جو اٹھی ہائی اندھنال حک بھی شاید خاتون ہائی بے نظیر میں باہر افسوس کر کے باتو میں کوئی آکے آؤ اندھر یلو میری ماد کل اتھا گئو اتھا بے گم بھٹو میرے نالی میں بغلگیر تھا ہی اور میں کو رو کے آکھن لگے جو میرے پتر کوئنے مار لیتے کیا مار لیتے ہیں؟ اے نہیں آکے کیا مار لیتے ہیں میرے پتر کوئنے مار لیتے گئے کیا مار لیتے ہیں؟ میں کہا جی میں میں کیا کھا میں کوئی کیا پتا کیا مار لیتے ہیں؟ میں کوئی ایمان نہ پتا کوئی نہیں ہے جو کیا تو کوئی شک شک تو ہو سی؟ صحیح ہو جی رہے خفتگو تھے ہوں میں کوئی شک سے آ گیا لیکن انجھے حالات معاملات ہوں جو اتھا کوئی انسان اپنی رائے نہیں دے سکتا قبل از وقت اور جائز بھی نہیں واپس میں پیچھے سٹاف کو آکھے جو پی ہونے آجلوں بیگم بیوہ جو ہے غنبہ بھٹو صاحبہ دے کولو المرتضیج بھٹو صاحبہ دے گھر ج انہیں آکھے نہیں جی تسا ہوتا نہیں بنچ سکتے میں کہا بھئی کیوں نہیں بنچ سکتا جو کوئی نہیں میں کہا ہوتے ہائی تو ہونکی میں کوئی نہیں بس یہ وہ پیچھے بعد ایک تسا کرہی بن جائے پیچھے میں انہوں نے گھر نہیں بنچ سکتا اور میں واپس اسلام آباد آگیا صاحب کو تھا کہ انہیں آکھا کہ انہوں نے تاکو ایک پولیس لوکل مقامی پولیس نے کیونکہ میں ہوتا ہیاں مولی میں کوئی پتہ لگا کہ مقامی پولیس نے تاکو آکھا نہیں پہلے آکھے ہیں جب اٹائر شہر جلدے پائے انبہار انہوں نے بعد میں آکھے خیر اٹائر جلدے پائے سیکیورٹی دی میں پروانہ کریں دا ہم اور نہیں آکھے ہونہ اور لگے گئی یہ سکن ہے کوئی نہیں ہوتا ہے میں کہ اچھے چلو بہت اچھے وقت میں کچھ ہفتے انہوں نے بعد میں گیا کراچی میں افسوس کی بہرحال انہوں نے بعد جیرے حالات ہیں اور لگ دہا جی میں کوئی کور اپ سیندہ پہ آگئے کیونکہ تمام اختیارات یا پرائی منسٹر دے کولو ہن یا چیف منسٹر دے کولو ہن جیرے پولیس افسر وغیرہ والے اتھا لگے ہن انہوں نے اپنے خاص چوئیس تے بندے لگے ہن ایک جیرے ایسا چوہا ان کو پولیس تحویل یا چھ گولی مار دیتی گئی اور آکھیں گئے جو انہوں نے خود کو شکی تھی وقت ایک ٹیم کو منگ آیا گئے ایسا تو سیال آئی کلیفٹن ایریہ دا جی ایریہ وقت میں کو اطلاع ملی ہے جو بھئی ایک سکوٹلینڈ یار دے ٹیم منگیں دے پائے وہ سن جو پتہ کرائے تو بجائے سکوٹلینڈ یار ٹیم دے وہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کوئی انگریز گو رہے ہیں سکوٹلینڈ یار دے بہانہ ہا اور وقت وقت شمسور حسان جڑا کے آج بھی سفیر ہے اور انہیں نہیں آئی جی سفیر آئی اے ان دے ٹیم انہیں کٹھی کیتے ہیں یہ بھیجنواز تھے ہیں یہ میں ایسا بات سننے انکوائری وغیرہ تھے یہ ایک جج کو مگر کوئی گواہی ان جج دے سامنے کوئی اے جی گواہیاں نہیں پیش کیتے ہیں اور ان دے عاشق جتوئی صاحب بھی فوت تھے اور یہ تو ساعدہ پہو چھے بندے بہے ہیں اے معمولی کوئی قتل نہ ہا ہیک سابق وزیر آزم دا اور بہترین وزیر آزم دا سب زیادہ ہا اور ہیک پارٹی دا ہیڈ ہا اور پرائم منسٹر دا بھیرا ہا اے تے بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہا اور ان دے بچ کور اپ کریں میرے خیال اچھے بہوں کچھ انڈیکیٹ کریں دے جو کیا تھے اور کیا نہیں تھے لیکن اللہ کو پتہ ہے جو کیا تھے کہیں نتیجے تھے کچھ نہیں اور جی میں آدھے پہو ایک کیس دستہ ہی میں ہے جی میں رول گیا ہو گئے لیکن صرف اے ہے جو بھئی جیرے افسران ہن وہ خاص منظور نظر ہن اور اج اوا افسرانے کو پرانی پروموشنز وغیرہ مل کے اور انہیں کو بہت عہدین تر فائز کی تا گئے یہ بڑی کوئی عجیب جہیں یہ کہانی ہے اور افسوسناک اور سندھی عوام خاص طورتے وہ پیپلز پارٹی دی بھی جیرے بھوٹو صاحب دینال اور انہیں خاندان دینال تعلق ہا وہ تشنائن جو بھئی کیا تھے بھوٹو صاحب دینال کیا نہیں تھے بھوٹو صاحب دینال جو بھوٹو صاحب دینال موسیقی